نمشکار آج جب آپ سب سے یہ بات کر رہا ہوں تو مند بہت خوش ہے آنے والی 21 سپٹیمبر سے کئی مہینوں سے سونے پڑے ہوئے سکولز اب دوبارہ سے گزار ہونے جا رہے ہیں شاہ صاحب نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ کووڈ سمبندھی ساودھانیوں کا پالن کرتے ہوئے پیرنٹس کی سہمتی سے نون کنٹینمنٹ زون سے آنے والے سٹوڈنٹس 9 سے 12 کے اپنے ٹیچرز کی گائیڈنس لینے سکول آ سکتے ہیں ایک ابی بھاوک ہونے کے ناتے ایک پتہ ہونے کے ناتے آپ کی چنتہ کی انزائیٹی میں سمجھ سکتا ہوں جو ورتبان میں حالات ہیں آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے تھوڑا ہچک رہے ہوں گے ظاہر بات ہے انشتتہ کے اس ماحول میں پیرنٹس اپنے بچے جو کہ ان کی سب سے بڑی جائداد ہیں اس کو لے کر کے تھوڑے سشنکت ضرور ہیں لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کووڈ ہمارے حوصلوں سے بہت نیچے بیٹھتا ہے ہمیں احتیاط برتنے ہوں گے ہمیں آنے ہم اور آپ دونوں کو سکول سنچالکوں کو اور پیرنٹس کو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ روز اپنے ساتھ یہ ماسک لے کر گیا ہے آج صوری کے اکبار میں ہی میں نے پڑھا کہ ماسک اگر ٹھیک سے لگایا ہو تو نائنٹی پرسنٹ ویکسین کا کام کرتا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی سینٹائزر کی باٹل نے بچے کے ساتھ ضرور بھیجے ہم نے سکول میں سب بیوستائی کری ہیں سب سکولز انچالک کر رہے ہیں لیکن خود کے پاس ایک سینٹائزر کی باٹل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سکول سے گھر کے راستے میں اور گھر سے سکول کے راستے میں اس بچے کو کہیں نہ کہیں ہاتھ لکانا پڑے گا اور وہ تورت اس سینٹائزر کی باٹل سے اپنے ہاتھ کو سینٹائز کر کے کووڈ کے وائرس کو نشکریہ کر سکتا ہے ہم سب کوئی امید رکھنی چاہیے کہ نائن سے ٹویلت کی بچے جب سکول میں سیٹل ہو جائیں گے تو شاسن انہیں چھوٹے کلاسز کو فیز وائز سکول میں آنے کی پرمیشن دے گا سکول میں ان کی سیفٹی کی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کنھی سوشل ڈسٹنسنگ کے نارمز کو فالو کر آنے کے لیے سرکلز بنایا جا رہے ہیں کنھی پر بیچ کی ڈسک کو خالی چھوڑنے کے لیے کراس لگائے گئے ہیں کوئی اسیملی نہیں ہونے والی ہے ابھی آؤٹڈور سپورٹس بھی جب تک کہ شاسن ہم کو علاو نہیں کرتا کوئی آؤٹڈور سپورٹنگ ایکٹیویٹی بھی ہم نہیں کریں گے آپ کو کانفیڈنس بنائے رکھنا ہوگا سکول پر جتنا پیارا آپ کا بچہ آپ کو ہے اتنا ہی عزیز وہ ہم کو بھی ہے اتنا ہی پیارا وہ ہم کو بھی ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی ذمہ داری جب تک وہ سکول میں ہے ہماری ہوگی ہاں اگر آپ کے بچے کو چھوٹے موٹے سمٹمز ہیں کچھ دنوں سے بخار آ رہا ہے یا سوکھی خاصی ہے یا اس کو ٹیسٹ میں یا سمیل میں کسی پرکار کی کوئی دکت ہے اس کو اوبزور کریں پھر ضروری ہو تو کوویٹ کا ٹیسٹ کرائیں سوشل میڈیا پر براوز کرتے کرتے میں نے یہ پایا کہ کچھ تطو جو ہم نے آپ کو پیرنٹس بتاتے ہیں وہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ سال تو زیرو یئر کر دینا چاہیے زیرو یئر کرنے سے آپ کے بچے کا کتنا نقصان ہوگا آپ نہیں سمجھ سکتے یہ جو تطو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال بچہ اگر پڑھنے گیا تو کیا کلیکٹر بننے والا ہے کیا ہمارا بچہ ان کے جواب میں کچھ لوگ مزاق میں ایسے چھٹکلے بھی پھیجتے ہیں کہ اگر کلیکٹر کمیشنر نہیں بن پائے ایک سال پڑھنے سے آپ کا بچہ تو راج لیتا تو ضرور بن جائے گا یہ سب ایسے مزاق کا سمائے نہیں ہے یہ بہت سیریس میٹر ہے آپ کے بچے کا ایک سال بہت بڑا ہوتا ہے یاد کریئے 1984 کا لاؤس انجلیس کا اولیمپک کھیل جس میں ہندوستان کی دھاوک پیٹی اوشہ کاسیا پدک یعنی براؤنز میڈل ایک سیکنڈ کی سووے حصے سے ہار گئی تھی ایک سال کی بات آپ کرتا ہے میں ایک سیکنڈ کی سووے حصے کی بات کر رہا ہوں زیادہ پیچھے مجھ جائیے 2019 کا کرکٹ ورلڈ کپ انڈیا اور نیوزیلنڈ کا سیمی فائنلی میچ ایک دن میں کمپلیٹ نہ ہو کر کے دوسرے دن گیا ایک دن کا خامیہ حضر اس میں بھی جب انڈیا کی امید جگ رہی تھی کہ وہ جیت جائے گی اور مہیندر سنگھ دھونی ماتر ایک انچ کے کچھ حصے سے رن آؤٹ ہو گئے اور انڈیا کے ہاتھ سے کب فسائد کر گر پڑا ایک سال بہت بڑا ہوتا ہے ایک ماک یا اس کے ایک حصے سے کوئی بچہ ٹوپر بننے سے چھوٹ جاتا ہے آپ کا چنتت ہونا لازمی ہے لیکن آپ کا اپنے بچے میں اپنے بچے کی سکول میں کانفیڈنس رکھنا بھی ضروری ہے کوئی سکول یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاں آ کر کے کوئی بھی سٹوڈنٹ بیمار پڑے سوشل ڈسٹنسنگ کے نارمس اب ہم سب کے ردے میں رچ بس گئے ہیں ہمارا بچہ بھی سوشل ڈسٹنسنگ سمجھتا ہے وہ اگر پروپرلی ماسک لگا کر آئے گا آپ نے اس کو سانیٹائزیشن کے اردھ سمجھا دیا ہوں گے تو یہاں سکول میں سانیٹائزیشن کی فیومیکیشن کی پوری ویوستہ ہے کوئی بچہ یادی کسی دن غلطی سے اپنا ماسک بھول بھی جاتا ہے تو سکول میں اس کے لیے ماسک بھی اپلبد رہے گا آپ لوگ چنتا چھوڑیے اپنے بچوں کی مستقبل اپنے بچوں کے بھوشے کے بارے میں سوچیے آپ ان بچوں کی خوشی دیکھئے گا جب وہ سکول واپس آتے ہیں لگ بھگ لگ بھگ چھے مہینے ہو گئے ہیں جب سے بچے گھر پر ہیں سکول کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسس کو اس طرح سے امیلگمیٹ کیا جائے گا کہ جو بچے روز سکول نہیں آ سکتے ان کی پڑھائی کی بھرپائی آن لائن کلاسس کے مادیم سے ہوگی شاسن پوری احتیاط رکھ رہا ہے ہم اور آپ بھی ایماندار ذمہ دار سٹیزنز ناگرک بن کر کے اپنا فرض نبھائیں اپنا دھرم نبھائیں اور اس دیش کو اپنے پچوں کے مادیم سے کووڈ جیسی بیماری کو ہرا کر کے ہم اپنا پرچم لہرائیں اور پہرائیں اس میں ہم سب کو اپنی بھومی کا عدہ کرنی پڑے گی ہم تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیے بیش بیشیس موسیقی